بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم قرآن شریف پر کسی ایک صورت کا انتخاب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دس منٹ میں ہم اس کے معنی کو بھی دیکھ لیں اور تھوڑی تشریف بیان کر دیں آج جس صورت کا انتخاب میں نے کیا میری صورتوں میں بہت پاسندیدہ صورت ہے سورہ الحدید یہ مدنی ہے اس کی انتیس آیتیں ہیں اور چار رکو ہے یہ صورت میں چار رکو ہیں اس ویسے یہ صورت کافی لمبی ہے اور اس دفعہ میں اس کے دو پارٹ بناوں گا پہلے پارٹ میں سورہ حدید کا صرف ترجمہ پڑھوں گا وہ تقریب اندسمنٹ کی ہوگی اور دوسرے پارٹ میں میں اس کے تشریف بیان کروں گا تو جو آج کا پارٹ ہے سورہ الحدید کا اس میں ہم صرف اس کے معنی پر آشنیں ڈالیں گے تو سورہ حدید اس کا میں ترجمہ پڑھنا شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تذبی کرتے ہیں آتیس پارے میں اور نتیس پارے میں بہت سی ایسی صورتیں ہیں جن کا آغاز ان جیسے ہی آیتوں سے ہوتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تذبی کرتے ہیں وہ بڑا زبردست نہایت حکمت والا ہے آسمانوں اور زمین کی بادشہد اسی کی ہے وہی زندگی دیتا ہے وہی موت وہ ہر چیز پر قادر ہے وہی اول ہے وہی آخر وہی ظاہر و پوچھدہ وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو چھے دن میں پیدا کیا پیارش پر قائم ہوا جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے جو زمین سے نکرتا ہے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اس میں چڑھتا ہے وہ سب کو جانتا ہے تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے تمہارے کام دیکھ رہا ہے تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے کام دیکھ رہا ہے آسمان اور زمین کی بادشہد اسی کی ہے سب کام اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتی ہیں وہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں وہ دنوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے اللہ اور اس کی رسول پر ایمان لاؤ اس مال میں سے خرش کرو جس پہ اس نے تمہیں جان رکھی بنایا اللہ اور اس کی رسول پہ ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خرش کرو جس میں اس نے تمہیں جان رکھی بنایا تو تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئیں اور اللہ کے راہ میں خرش کریں ان کے لئے بڑا ثواب ہے تمہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے حالانکہ اللہ کا رسول تمہیں اپنے رب پر رب لانے کی دعویٰ دے رہا ہے اگر تمہیں یقین ہو تو اللہ تم سے پخت اہد بھی لے چکا ہے وہی اپنے بندوں پر وحضہ آیتیں نازل کرتا ہے محرکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف رائے بے شک اللہ تم پر بڑا شفیق نہیت مہربان ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتے حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراستوں اللہ ہی کی ہے تمہیں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرش کیا اور جہار کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں ان لوگوں کا درجہ ان سے بڑا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرش کیا اور جہار کیا اللہ نے ہر ایک سے بھرائی کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ تمہارے عمال سے پوری طرح با یہ خبر ہے اللہ تمہارے عمال سے پوری طرح با خبر ہے کون ہے جو اللہ کو کرزی حسن دے کون ہے جو اللہ کو کرزی حسن دے پھر اللہ اس کو اس کے لیے برہاتا چلا جائے اس کے لیے عمدہ بدلہ ہے کون ہے جو اللہ کو کرزی حسن دے پھر اللہ اس کو برہاتا چلا جائے اور اس کے لیے عمدہ بدلہ ہے اس دن تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے نور ان کے آگے اور دائیں بائیں دور رہا ہوگا اس دن تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور دائیں بائیں دور رہا ہوگا آج تمہارے لئے ان جنتوں کی بچارت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں ان میں ہمیشہ رہو گے یہ عظیم کامیابی ہے اس دن منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے ذرا ٹھہرو ہم بھی تمہارے نور سے روشنی لے لیں اس دن منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے ذرا ٹھہرو ہم بھی تمہارے نور سے روشنی لے لیں ان سے کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے روٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھری کر دی جائے گی پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھری کر دی جائے گی جن میں ایک دروازہ ہوگا جس کی اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کی اندر کی طرف رحمتیں ہوگی جن کی اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا منافق پوکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے وہ کہیں گے کہ تھے تو صحیح لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنم مقتلع رکھا وہ کہیں گے کہ تم ہمارے ساتھ تھی تو صحیح لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنم مقتلع رکھا اور ہم پر مصیبت آنے کا انتظار کرتے تھے تم شک کرتے رہے امیدوں نے تمہیں دھوکہ میں رکھا یہاں تک کہ حکم الہی آ پہنچا اللہ کے بارے میں داگاباز شیطان نے تمہیں دھوکے ہی میں رکھا اللہ کے بارے میں داگاباز شیطان نے تمہیں دھوکے ہی میں رکھا سو آج نہ تم میں سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے سو آج نہ تم میں سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کافروں سے تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے وہی تمہارا رفیق ہے وہی برا ٹھکانہ ہے کیا ایمان والوں کے لئے اب تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دیو اللہ کی یاد اور اس کی حکم کے لئے جھک جائیں جو نازل ہو چکا ہے وہ ان لوگوں کی طرف نہ جھو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی پھر جب ان پر کوئی طویل زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے ان میں سخت سے لوگ فاسق ہیں کیا ایمانواروں کے لئے اب تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور حق کے لئے جھک جائیں جو نازل ہو چکا ہے وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی پھر جب ان پر طویل زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے ان میں سخت سے لوگ فاسق ہیں جان لو اللہ ہی زمین کو ان کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے ہم نے تمہارے لئے کھول کھول کا نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو بے شک صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا کر دیا ان کو دو چند بیا جائے گا ان کے لئے اندہ بدلہ ہے جو لوگ اللہ اور اس کی رسول پر ایمان لے آئے وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں جو لوگ اللہ اور اس کی رسولوں پر ایمان لے آئے وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لئے ان کا عجر اور نور ہے اور جو کفر کرتے ہیں اور ہمارے آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہی اہل دوزق ہیں جان لوگ کے دنیا کی زندگی محس لہو لعب عرائش آپس میں فخر کرنا اور مال و اولاد کی کسرت طلب کرنا اس بارش کے مانند ہے جس کی اگائیبی فصل کسانوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے پھر وہ خوشک ہو جاتی ہے تو تم اس کو ذر دیکھتے ہو پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں کافروں کے لئے شدید عذاب ہے مومنوں کے لئے اللہ کے طرف مغفرت اور خوشنودی ہے دنیا کے زندگی تو دھوکے کی سیوہ کچھ نہیں دنیا کے زندگی تو دھوکے کی سیوہ کچھ نہیں دنیا کے زندگی تو دھوکے کی سیوہ کچھ نہیں تم اپنے رب کی مغفرت اور ایسی جنت کی طرف دورو جس کی وسط آسمان و زمین کے ماند ہے جو ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور رسولوں پر ایمان لائیں یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہے عطا فرمائے اللہ برا فضل والا ہے یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہے عطا فرمائے اللہ برا فضل والا ہے یہ آیت میں بہت زیادہ پسند ہے اس کا نمبر اکیس ہے کہ کوئی مسئیبہ زمین پر نہیں آتی کوئی مسئیبہ زمین پر نہیں آتی نہ تمہاری ذات پر مگر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے بے شک یہ بات اللہ پر آسان ہے تو کوئی مسئیبت زمین پر نہیں آتی نہ تمہاری ذات پر مگر قبر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک کتاب پر لکھی ہوئی ہے بے شک یہ بات اللہ پر آسان ہے تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے اس پر غم نہ کرو جو کچھ وہ عطا کرے اس پر نہ اتراؤ اللہ اترانے والوں کو اور برائی مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا تاکہ جو چیز تم پر جاتی رہے اس پر غم نہ کرو جو کچھ وہ عطا کرے اس پر اتراؤ نہیں اللہ اترانے والوں اور برائی مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ اترانے والوں اور برائی مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں وہ لوگردانی کریں تو اللہ بھی بینیاز و تعریفوں والا ہے یقینا ہم نے اپنی رسولوں کو کھولی نشانیاں دے کر بھیجا ان کے ساتھ کتاب اور ترازو نازل کیا تاکہ لوگ انصاف پہ قائم رہیں ہم نے لوہا وطارہ جس میں بری طاقت ہے یہ جو لفظ لوہا ہے یہاں سے اس کا صورت کا نام اللہ تعالی نے تجویز فرمایا کہ صورة الحدیث ہم نے لوہا وطارہ جس میں بری قوت ہے اور لوگوں کے لئے فائدہ ہیں تاکہ اللہ جاندہ کہ کون اس کی اور اس کی رسولوں کی غائبانہ مدد کرتا ہے بے شک اللہ قوی اور زبردست ہے بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ہم نے ان کے دونوں کو اولاد میں نبوت اور کتاب قائم رکھی بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا ہم نے دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب قائم رکھی تو ان میں سے کچھ تو حداز یافتہ ہوئے اکثر نہ فرمان پھر ان کے بعد ہم نے رسولوں کو یگے بعد دیگر بھیجتے رہے ان کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا ان کو انجیب دی ان کی تباہ کرنے والے دلوں میں شفقت اور مہربانی پیدا کر دی اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کی تھی رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کی تھی ہم نے ان پر واجب نہیں کی تھی لیکن انہوں نے رضا الہی کے لیے اس کو اختیار کیا تھا جو ہم نے ان کی پوری رائد نہ کی پھر بھی ہم نے ان میں سے ایمانداروں کو ان کو اجر دیا ان میں سے اکثر نافرمان تھے پھر بھی ہم نے ان میں سے ایمانداروں کو ان کا اجر دیا ان میں سے اکثر نافرمان ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اس کی رسول پر ایمان لاؤ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دھوڑا اجر دے گا تمہیں ایسے نور دے گا جس میں روشن میں تم چلو پھرو گے تمہیں بخش دے گا اللہ معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل میں ان کو بھی کچھ بھی اختیار نہیں تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل پر ان کو کچھ بھی اختیار نہیں یہ تو فضل اللہ ہی کی اختیار میں ہے وہ جسے چاہتا ہے تا فرماتا ہے اللہ برا فضل والا ہے الحمدللہ میں نے سورہ الحدیر کا مکمل ترجبہ پڑھا انشاءاللہ آئندہ کی نقشت میں ہم سورہ الحدیر کے تشریف پر آشن ڈالیں گے جزاک اللہ خیرین خدا حافظ